بہن نے فرمایا کہ بعض لوگیں کہتے ہیں کہ نئے اسلامی سال کی مبارک بات ایک دوسرے کو اس لیے مدنے کہ اس کے شروع میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت مبارکہ ہے جو باعث غم ہے تو اس لیے مبارک بات دینا مناسب نہیں ہے دیکھئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ بھی قاتلانہ حملہ تھا اور ظالمانہ طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا اور ہمارے سروں کے تاج حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو یزیدیوں نے اللہ تعالی ان کو تباہ و برباد کرے ہلاک کرے کہ جو انہوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا یقیناً اس پہ ہر مسلمان دل میں غم محسوس کرتا ہے اور بالکل محسوس کرنا بھی چاہیے کہ جن کے قدموں کی برکت سے جن کے نانا جان کے قدموں کی برکت سے ہمیں تمام نعمتیں ملی ہیں ان کے نواسے کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور اتنا ظالمانہ سلوک بالکل باعث رنج و غم ہے اور دل میں رنج محسوس ہونا چاہیے لیکن اس کے باوجود شہادت ہمارے لئے باعث غم نہیں ہے یہ ایک مومن کے لئے فخر کی بات ہے حضرت عمر فاروق کی شہادت اور پھر امام حسین کی جو شہیدوں کے امام کہلاتے ہیں امام الشہداء کہلاتے ہیں ان کی شہادت ہمارے لئے کوئی باعث اخصوص نہیں ہے بلکہ ان کی شہادت صرف شہادت کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے لئے فخر کی بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہ واقعی آل رسول بھی تھے اور انہی کا خاصہ ہے کہ دین کے لئے آل رسول نے جو قربانی دی ہیں یقیناً ان قربانیوں کی نظیر اور مثال پیش کرنا یہ possible نہیں ہے تو ہمارے لئے تو فخر کی بات ہے کہ ہم اگر کوئی بھی غیر مذہب والا اگر اپنے مذہب کی کوئی شخصیت جس نے مذہب کے لئے قربانی دی اور پیش کرے گا ہم ان کے سامنے اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیں تو یقیناً امام حسین سے آگے کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا ہے تو اس جہد سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے لئے کوئی باعث غم بات نہیں ہے شہادت باعث غم نہیں ہے ہاں جو ان کے ساتھ ناروہ اور ظالمانہ سلوک ہوا اور پھر ان کے اہل خانہ کے ساتھ سلوک ہوا یقیناً ہر مسلمان کا دل اس پر انجیدہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے تو ایک الگ چیز ہے لہذا مبارک بات دینے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے اور اس کا اور شہادت کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے ان کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ شہادت کی بنا پر مبارک بات دینا ممنوع قرار پائے